پرکر نیٹوار کے ہم سے پرگزار ہیں جن کے نمیدہ شیخ توکیر موجود ہیں ان کے ہم سے پرگزار ہیں افضل اجاز بلو جو پچھدہ ہیں سالے بکر دی شان ہے افضل ڈاکٹر محمد افضل خان ڈھانڈلا ڈھانڈلا جیے ڈھانڈلا افضل اٹھانڈلا اساں کہیں خان دے سلطان دے لکھنے قصیدے کیا اساں کہیں خان دے سلطان دے لکھنے توڑے جو مرسیے لکھنے مگر انسان دے لکھنے اور زمانہ لہو قلم دے وانگے اساں قاتب اساں رات نال ریتر تے صفے قرآن دے لکھنے میرے دوستوں بزرگوں کافی دیر تو تُساں کھڑے وی اور میں تو آرے ہی جذبے کو سلام پیش کرنا میں تو آرے ہی محبت کو سلام پیش کرنا کہ این سردی دے بچ اتنی دیر تو اتنی محبت نال تُساں کھڑے وی سب تو پہلے تو میں چونکہ سنگ بونیا دے ہسپتان دا بکھر دے سارے لوگوں کو مبارک بات پیش کرے ساں کہ سادھا ایک بیا وعدہ پورا تھی گیا جنہا اتنا میں اکثر آپڑے جلسے ہننے بچاد آؤ انا اے ایم این اے شیپ اے ایم پی اے شیپ یا اللہ تعالی دی ذات دی ریتی ہوئے یا تو ساں لوگا دے ووڈ دی ریتی ہوئے اتنا اتنا ایسا آرے یہ کوشش ہے کہ تو آرے ووڈ دی ریتی ہوئی م ایم اے شیپ کیوں تو آرے ووڈ دی ریتی ہوئی ام پی اے شیپ کیوں اتنا تو ہاری خدمت واسطہ استعمال کروں تو ہاری ظلم کرن واسطہ استعمال نہ کروں اور ساری پچھلے پانچ سالہ نے بھی چکی یہاں کوشش رہی ہے ہونویں ڈیٹھ سال گزر گئے ساری ہوا کوشش جاری ہے کہ ایسا تُسا لوگوں نے خدمت کروں اور جڑا تُسا بھار پور اعتماد سارے ہوتے کیتے جڑی محبت تُسا سارے نال کیتی ہے ایسا آدھے ایک ایسا بکر یا سڑکہ سونے یا مڑا آنے ہون تو بات بھی ایسا کچھ نہیں کی تھا تو ہارا ہاتھ ایسا بھی زیادہ بڑھتے جڑے ترکیاتی منصوبے ہیں انہوں نے ذکر آمیر خان بھی کیتے بھائی غلنفر بھی کیتے اثاری کوشش رہی ہے کہ بھائی ایسا این دھرتی کو یونیلسٹیاں دا توفہ دے ہوں کال جان دا توفہ دے ہوں ایتھا اچھے ہسپتال ہو میں تاکہ آمانہ لیاں نسلان دا مستقبل سمیر بنجے ساری کوشش جاری ہے اور انشاءاللہ تعالی جلین دور دا پانچ سال بہت پورے تھی سن اگلے الیکشن ہی تو اگلے سنسوں بھی کیا کیا ہی دھرتی واسطے کیتے کیا کیا ہی نالوگا واسطے کیتے انشاءاللہ بہت کچھ سارے زیادہ نیچے ایک ایسا ایتھا گھن کے ہوں اور انشاءاللہ تعالی اپایا تقمیل کو پہنچن چیزان اسا خالی جالی افتتا نہیں کی تک رہے ہسپتال بندی بھئی یہ تو انہا افتتا کی تیسے سڑک کوئی بند گئی یہ تو انہا افتتا کی تیسے یونیورسٹی بند گئی یہ تو انہا افتتا کی تیسے جالی افتتا سا انہا خانہ ریت نہیں کی تی چند گالی نام ہے جواب دیونا مناسب سمجھے سا جی میں پہلے پہلے دا خان صاحب اتھا فرمائے وہ یہ پارٹیا تبدیل کریں زفر خان ڈھان لے دی ہیک لا تھی ایک پارٹی چھے بہی لا تبہی پارٹی چھے میں پہلے دا یہ پارٹی تبدیل کرن نا فیصلہ ساڑے ودے بھرا ملک ودنفر چینے دا آسا کیتی ہے تبدیل پارٹی ہر بندہ پارٹیا تبدیل کریں دی رانے آسا تا پہلی دفعہ کیتی ہے اور زفر خان ڈھان لاؤ غیرت مند شخصے کہ ان پارٹی تبدیل نہیں کیتی لیکن دی لے آسا تحریک انصاف تو الیکشن لراندہ فیصلہ کیتے ان زلے دی صدارت مسلم دی لیگ نون دی دو اسطیفہ بیج دی دی اگزیکٹیو کومیٹی جیڑی ان دی میمبر چین دو اسطیفہ بیج دی تے وہاں کہ میں کیوئے آقسان جو بھی میرا پتریر تو میرے چھوٹے برا الیکشن فیلر دن تو میں اون پارٹی دے بھی بے کہ انہوں نے امداد نہ کرے سے او تا غیرت مند شخص ہے وہ آج تک پی ٹی ای دیکھائے مقام تے پی ٹی ایج نہیں کیا لیکن اون پارٹی جو کہ ساری امداد کرنی آئی مسلم نے نون دا اسطیفہ ضرور بیج دی تُسا زفر ڈھانڈ لیتے گال کرنے میں یہ جاں فرشتے شخص تیری اوقات کیا ہے تیرا کردار کیا ہے کہ زفر خان ڈھانڈ لی جائیں نیک اچھے لیڈر جڑا ہمیشہ غریبانی گال کرنے رہے اور ساری زندگی توارے ظلم دے گو سینہ تان کے بیٹھا رہے اور لوگاں نہیں حفاظت کی تھی اندھو تکالی کرنے بیا فرمین دے جو بھئی اساکو جیل جیڑا ہے وہ نواز شریف بجوائے بجوائے غزن فرچینے آتھا نواز شریف تا ہے او بھئی تو آکو ایک غزن فرچینے بجوائے بیا تو آکو توارے امالاں بجوائے غریبانی آئی بجوائے غریبانی آباد دواماں بجوائے جنا غریبان کو تسا بغیر کہے قصور دے بکھر دے غریب لوگاں کو تسا جیلہ نہیں کھوائیا ہے انہا اللہ تعالی تو آکو نہیں کہے کہ نہیں تسا غریبان کو جیل بجوائے آمین تسا سردارہ کو جیل بجوائے یہ غریبان یہ آئی تو آکو بجوائے بیا سردار فرمین دے پیٹر چوری چینے پہنتے سولار پلیٹاں وہ خان صاحب پورا علاقہ جاندے کہ بدماشاں دی چوراں دی سر پرستی کون کریں دا تیرے دور اقتدار دے ویچ جتنے علاقے دے مفرور ہوندے ہیں تو وہ کٹھے کر کے کچھے بلے دا آمین اور شام تو بعد جیلہ بندہ کچھے لاندھا جیلہ بندہ تھالتے بیندہ کہیں دا موٹر سیکل کھسیاں بیندہ راندہ کرا کوئی لٹیا بیندہ راندہ اور توہرے دور دے ویچ انہاں بدماشاں ایتو دے بندے اغوا کر کے افغانستان تک بھیجن اور جنہاں دے بتھے گئن کہ تو ساں ہی عیسیٰ کی دا تھے انہاں ہی عیسیٰ کی دا اساں تا آئے ہیں اساں انہاں پانچ سالہ نویج انہاں چوراں واسدے انہاں بدماشاں واسدے بکھر دی زمین تنگ کر دیتی ہے اور اللہ تا شکر ہے کہ ہونہاں ہر بندہ سارا سکھ نال سمدے کوئی ڈاکا کونی کوئی بدماش کونی کہے ہی علاقے کہیں دے خواب تو لوگ رات تک جاگ دے کونی اسنا تا لوگاں دی حفاظت کرانا لے لوگ ہیں بیا سردار سے فرمائے ڈاکٹر اوزہ ڈھانڈ لے ایک جیلی میڈیکل کالیج بنایا ہوئے وہ تو جیلی ڈاکٹر بنے دا بیٹھے وہ آدمی سامن کے اندھے کو ہرا ہی ہرا نظر آتا ہے جنہاں آپ نے جیلی ٹگری ہیں انہوں کو ہرشے جیلی نظر آن دی وہ بھئی سردار صاحب پتہ کوئی میڈیکل کالیج کیوئے بندن میڈیکل کالیج ہوندہ کے ڈاکٹر کیوئے بندن اگر میں میڈیکل کالیج بنائے میرا بکھر دے اتے میں احسان کی نسان کہ میں اتے سیکڑے بچے بکھر دے میرے کال میڈیکل کالیج بڑھ کے دے وہ بکھر ایج نوپلی کر پھیکڑے جیلی ایسا بڑھ کے آئے اونوے لے بکھر دے وچ آدھ تو زیادہ سیٹا خالی ہے ڈاکٹر کون ہے اور ہون کوئی بیسیک ایسا کون یہ ڈاکٹر نہ ہو ہسپتال دے وچھ بھی ڈاکٹر ان بیسیک ہے جون تھا ہی ڈاکٹر ان تو میں کوئی تا فکر ہے اپنے بچہ تے بھی اپنے نوجوانہ تے بھی کہ اللہ تعالی میڈے میڈیکل کالیج بڑھ کے داکٹر بنوائے اور وہ جیلی ٹھکری آلے داکٹر نہیں جیلی ٹھکری تو ہاں دی جیل دے کھائے بیا سردار صاحب رشید اکبر خان آئے کے بھئی میں اہمینے تو پجدہ تے کیتا کیا ہے میں کچھ نہیں کیتا میں ایک یا کم کی تے کے تینج ہے نحسن زدہ شخص تھی کیا دت تو انہا لوگا دی جان چھروائیے تیرے ظلم تو انہا لوگا دی جان چھروائیے اور بھئے میرا یقین اللہ تعالیٰ دی ذات تے کہ میری بخشیش واسطہ انشاءاللہ تعالیٰ میرا یو ہکو کامی کافی ہوزی اللہ میں گزرور بخشی سی جو میں تینج ہے ظالم تو علاقے دی جان چھروائیے اور تو آجا پہنی میں اپنے چالی سال وقف کر دی چن چالی سال عوام واسطے وقف کر دی چن او خان صاحب تے چالی سال عوام واسطے وقف نہیں کی تے تے چالی سال علاقے دا غرب کر دی تے کہ چالی سال چڑھا تیرا اقتدار رہے پنجی سال تے ترکی نہیں تھی مندی تھی علاقے چھ تے کوئی تلیمی ادارہ نہیں مندی تا ہی علاقے دے بیچ تے کوئی ہسپتال نہیں مندی تھی علاقے دے بیچ تے چالی سال بک کر دی عوام دا غرب کر دی تے تے چالی سال دے بیچ سیکل توں فیکٹیاں تک پہنچ گئے بی تے سانتا بکن کلر کا وی ایک بٹھے دے باندھا بیا سکائی ویز دا بکن کلر کا انہا پنجی سالن حرام دا پیسہ کما کے تے تک پہنچ گئے سانتا اپنی جیبی چو اللہ تعالی دا شکر ہے میں ہوں وہاں ملے غزنفر ہوئے آمیر شانی ہوئے حق حلال دی اپنی روزی کما کے حق حلال دا پیسہ لاکے اسا انہاں بھیراوان دی خدمت کرنے ہیں انہاں دی خدمت کرنے ہیں نہ رات لیٹھے نہ دین لیٹھے ہر وقت اساں حاضر ہے اور کوئی نو کوئی بندہ موجود ہے جیڑا کے یہ عوام دی خدمت کرنے ہیں تو ساڑیوں تے گالی کرنے ہیں میں انہاں کیا رہی تے تو سارے منصوبے میں کئی دفعہ تے کوئی چیلنج کر چکا کہ ایسا انگلی تے گننے ہیں جیڑے سارے اربان دے منصوبے تو ہک منصوبہ رسا آ چا جیڑا ہک عرب تو زیادہ کر رہی تین بنوائے ہوئے تیرے کہیں پھر آپ بنوائے تیرے کوئی 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 سوائے خالی گالی کرنے دے نہ تیرے امارج کئی شہی نہ تو کئی شہی سیورے سکیم دا دے سیورے سکیم سے ہی آمیر شانی پیسہ کھا گے میں انہاں دے ایک ڈیک سامنے حساب کروے سا اصل اندے پیٹ در دے سیورے سکیم دا ارب روپیا میڈے دوری کیوں نہیں آیا جو میں اندے جو کمیشن کھاوا اصل اے پیٹ دا دا روک رات دی نیدر نہیں آدی کیونکہ بیا کاروبار تا کھانا دا ہاک ہویا انہا دا کاروبار آ سیاست ناجیز پیسہ ہونہ دے مروڈ اٹھ دے بھائی یہ ہے جو کمیشن آسا کھان دے آسے یہ تھا اربان دے منصوبے ہیں میرے ایم پی کے دیا دن کاش آسا ہوں دے بھائی سیب چیز تواتر نال تو آپ کو لوگ چھوڑیں دا پائے تو سا گھر بے کے حساب ضرور کرن دے ہو سو انشاءاللہ تعالی سارا اے پنچ سالہ دور گزرن دے جیوے ایک پرانے این دا مثال سننے دے گھوڑے واسطے بھائی جو بھون تو ہنہ دے توں آخر دے پانچ سالہ بعد ہنہ دے توں بھائی سو بندے دے نالاو سن انشاءاللہ تعالی کوئی انسان دے نالاو سن اور تو حساب کریں اگلے الیکشن ہی چھوڑے انشاءاللہ کہ اگلے الیکشن ہی تکی میں مار پوندے بھی ہاں آدھے کہ میرے میرا انڈر پاس بنوایا مرو انڈر پاس جیڑا تو سب بنائے انڈر رہ گئے پاس نہیں تھی کیونکہ انڈر چی تو ساں حرام دا پیسہ کھا دے انڈر ڈیزائن ہی خراب ہے جی میں تواری نیت خراب ہے اور سارے نالتاں لوگ رلدے پہن اصلا نیک نیتی نال لوگاں دے خدمت کریں دے ہیں وہ جی میں کہے شہر ہے کہ ناوہ زندگی دا کیا برواسہ بھی انڈھلتے چڑھتے راندھے ہیں ان زندگی دا کیا برواسہ بھی چڑھتے ڈھلتے راندھے ہیں کئی نسلان دے کئی شکلان دے بندے سانگی چڑھتے راندھے ہیں وقت جی میں جی میں وزن حیات کری میں بندے بڑھتے تردے راندھے ہیں تے جھنڈے لگے ہوئے چگیا نیتاں دے ساری زندگی حل دے راندھے ہیں اسے جیدیا نیتا نال کام کروائے ہیں انشاءاللہ تعالی آمانی لیا نسلانت تک سارے تھائے کم آدے جھنڈے لے راندھے راسن بکھر دی دھرتی دے ہوتے انشاءاللہ تعالی کیونکہ ساری نیت ٹھیک ہے نیت وال مراد اسادہ پیہ خان آدے بھی اے آدمی یا ووٹ ہوئے یا نوٹ ہوئے وہ مرے حساب کر ووٹ کھن کے نوٹ اسا کمائن یا ووٹ کھن کے نوٹ تسا کمائن ساری بکر دھرتی کمائن تسا لوگ آدھا ووٹ کھن کے اپنے نوٹ کمائن اور تسا کلر کی توں ہون تسا اپنے آپ کو وہ بڑا پردان سمجھیں دے بھی کیونکہ اتھا ہمی طور پر دولت دے بہر ہی بہری تسا بھیجی ہے اور بیہ آدھے کہ نائے بیچ دے رہے سا انہوں کو میں نائے بیچ دیوے سا اور بھئی تو آمیر شاہ نہیں گو کیونکہ آپ تا تو امریکین سے رہے نائے اپنے دار تو اور جنہاں لوگوں کو رہے گئے وہ بھی ساکھو پتہ ہے بیہ سردار صاحب آدھے میں کیس ملزور کروئی ہے تیرہی شہر ہی جلگ گئی ہے اور مرے تیرہ ملزور کروئی ہے تیرہی شہر ہی جلگ گئی ہے میرے دور ہی جو تیرے دور ہی جلگ گئی ہے ایک تیرے گھار تھے ہی گھو تیرے ہوار ہی دکھا اور ڈاکٹر افزار ڈھڑ لاجلے گھن کے ایک گیس ہر گلی دے بیچ لگ گئی ہے ہر کچھے دے بیچ لگ گئی ہے بکر شہر تھا کوئی ایریا نہیں رہ گیا بلکہ میں گنولے لوا لیتی ہے جکنج لوا لیتی ہے اسماعیل آلے کہ میں اسماعیل آلے گیا اتھا اسماعیل آلے پائپ پیچھے بہن میں آکے بغیر نقشے دے گھن پہ گئی ہے یہ ساری چلنے تو میں کوئی سلامت بھی جائے میں رہو تھے او بھائی سہم دیکھو اے پتہ کونی اسماعیل آلہ ڈوترہ قومہ اتھا نانی زفر بھٹی ہوتھو سارا کونسرہ رہے چھوٹا بھرائے او جنہیں قومہ انہوں نے سارے بزرگاں اسماعیل آلے سارے بزرگ اٹھانتے ہاں پڑھتے ہاں سے ساکو جنہیں گلی جوان چھوٹے ساکو ہیدوانے لے بہن دیا اتنا پیار آپ انہوں نے لوگا نال کہ سارا دوچا گار ہے اسماعیل اسا کوئی احسان نہیں کی تا انہوں کو اسا گیس ایک پتہ کونی میں گیس پہ پاندے بھی تا گیس چھوٹی بھی پہی ہے گیس چالو جائی پہی ہے اور انشاءاللہ تعالی چند دیاں بعد زفر بھٹی آپ جواب نے سی سوال دا کہ گیس چلیے کہ نہیں چلیے اور جیلے چلی میں تو انہوں نے گناہ دا بھی تیرے ہوتے لانہ تے تیرے مون تے چٹی ڈاڑی ہے لیکن لانہ دیتے کو لوڑی کوئی بیہا میں آخر تے وقت ایک دبا تُسا دوستان شکریہ دا کریں کہ وہاں نے شیر سوڑا ہو میں انہوں نے کو آدم بے کوئی زبان اگے بھی میں پڑھتا کہ سینے دا تھل یا اکھ دا سمندر قبول کر سینے دا تھل یا اکھ دا سمندر قبول کر ہی کشیت خا مخا میرا دل بر قبول کر اور چاندہ ہیں احترام تا کچھ محترام بھی باندھ بیہا تیگا لہے تا میرا سر قبول کر خدا اے جلسے دوباد قائدین سنگے بنیاد رکسن سٹی ہسپتال دا تمام دوست اے بیک سائٹوں اتا پونچ سو تختی دینے کاف کشائی تھی سی اور آخر تے ایک دفعہ تمام دوستان دا شکریہ اورے عوام دا شکریہ جتو جتو لوگ دا شریف گنا سارے دوستان دا شکریہ پاکستان دوستان دا شکریہ امران خان دے مشکور ہے اساں بزدار صاحب دے مشکور ہے اور پیٹی ایدی حکومت دے مشکور ہے اور ہیک سروے شروع تھی جیلے گھر گھر لوگ آ کے تے سروے کرے زندہ کہ ہر کہنے پتہ لگے بے کئنا بندہ غریب ہے کئنا امیر ہے اندے مطابق بات غریبا کوئی امداد لے بلی ہے حکومت امران خان نا مرسوب ہے تے کشحالی سروے اندہ نا آئے قومی کشحالی سروے کوئی بندے آئے ہیں تو انہوں نے کو جواب چیلی دا